اسلام علیکم فرینہ سے دیکھیں اور آج ہم بات کریں گے ہزبن اور وائف کے ریلیشنشپ کے پر جب بھی ہم ایز ای مسلم جو ایک قرآن ایک سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فانالیٹی کو ماننے والے ہیں ہمارا فوکل پوائنٹ ہمارا بیسک فاندیشن اور لیکی نو در ریفرنس پوائنٹ وہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کس طرح کا رشتہ کس طرح کا ان کا اپنے ازواج متاہرات کے ساتھ طریقہ تھا اور کس طرح ازواج متاہرات کا ان کے ساتھ طریقہ تھا وہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے پھر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتا دیا حساب کہ مرد اور عورت یقصہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی یقیا ہیں لیکن کیونکہ مرد کو ایک زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے ناننفقے کی ذمہ داری پروٹیکشن کی ذمہ داری اور آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری جو کے باہر سے ہوتی ہے تو وہ سب مرد کو دی گئی ہے اس لیے اس کو ایک لیول اپ دیا گیا ہے تو دیرز نو کوسٹن اپاوٹ اٹھ مطلب مسئلہ کیا ہے یہ جو ایکویلٹی اور یہ فیمنیزم ہے یہ سب ویسٹرن کنٹریز کا خناس ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی بھرا گیا اور اب ہماری بچیوں تک بھی آ رہا ہے یاد رکھئے یہ جو ون لیول اپ ہے ایک بات کو میں کلاریفائی ضرور کرنا چاہوں گی یہ جو ون لیول اپ ہے وہ ہر رہ چلتے یا کوئی بھی خاندان کے ہر مرد کو نہیں دیا گیا آپ کے اوپر صرف آپ کے شہر کو دیا گیا ہے والد کا تو بالکل الگ سے تذکرہ ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے تو حقوق کو ان کے جو آپ کے اوپر فرائز ہیں ان کو تو کوئی کوسٹن ہی نہیں کر سکتا لیکن شہر کو آپ کے اوپر ون لیول ایک خاص وجہ سے دیا گیا ہے اور اس پر ہم کوسٹن نہیں کر سکتے تو کوسٹن کرتے کیوں ہیں کس قسم کی ایکویلٹی ہم چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ کہ آج عورت کم آ رہی ہے چلو بھئی ٹھیک ہے آج عورت سب چیز اپنا خود کر رہی ہے خود مختار ہے ٹھیک ہے لیکن کیوں ایکویلٹی چاہیے جب اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ایک جگہ دے دی دونوں کی الگ الگ جاب ٹرسکرپشنز دے کے بھیجا تو ہم خود بھی یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں اور اپنی بچیوں کو بھی کر رہے ہیں ہر دن کیونکہ میں یوٹھ منٹور اور میں خواتین کو بھی منٹور کرتی ہوں ہر دن میں یہ سب کہانیاں سنتی ہوں کہ گھروں میں طلاقے ہو جاتی ہیں کیونکہ بچی کو ایکویل رائٹس جائیں ہیں کونسی رائٹس اگر کوئی بیوزر ہے اگر آپ کی بچی ابیوز ہو رہی ہے یا آپ ابیوز ہو رہی ہیں تو بلکل ہنڈرین ون پرسن آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے کمپلین بھی کریں اور اس کو سیدھا راستہ دکھائیں اور اگر سیدھے راستہ بھی نہیں آسکتا تو قانون کا راستہ دکھائیں لیکن اگر کوئی بیوزر نہیں ہے تو اگر شوہر نے ایک زیادہ سے ڈانٹ دی آئی ہے شوہر نے اگر اونچی آواز میں بات کر لی تو بیوزر کیسے ہو گیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر منٹ پر اپنے شوہر پر 911 کال کرتی رہیں آپ کا ریلیشنشپ بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ کی اور آپ کی شوہر کے درمیان جو عزت پاکیزگی اور شیطان سے آفیت کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالی نے بنایا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے ابیوز ٹھیک ہے اور ایک کامن آرگیمنٹ اور ایک کامن سٹرگل جو ہزبن اور وائف کے درمیان ہوتی ہے دو بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہوتی ہے نا تو اس میں اور اس میں فرق کیجئے اپنے رشتے کی پاکیزگی اور اس کی پروٹیکشن کا خیال کیجئے لکھتے رہیے گا میں اس ٹاپک پہ اور بات کروں گی انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم